بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکراہ حفاظ سیکنڈری سکول پیشاور زون دیر سٹوڈنٹس آج ہم کلاس سیون کی سبجیکٹ کمپیوٹر ایجوکیشن کے سیونت ویڈیو میں یونٹ نمبر ٹو کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اپلیکیشن سافٹوئرز اپلیکیشن سافٹوئرز وہ پورگرامز ہیں جو آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ یوزر کو کسی مخصوص کام کے کرنے میں اس کی مدد کرے جیسے ورڈ پروسسنگ سافٹوئر ہو گیا یہ ایک یوزر کو لیٹر ٹائپ کرنے میں اپلیکیشن ٹائپ کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے اس طرح کے اور بے تہاشا ہمارے ساتھ اپلیکیشن سافٹوئرز ہوتے ہیں جو کے مخصوص کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں کچھ اپلیکیشن سافٹوئرز ہم پلننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے پروجیکٹ منیجمنٹ کیلئے استعمال ہوتے ہیں اس طرح رائٹنگ کمپوزنگ کیلئے ہم زیادہ تر ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہیں ریکارڈ منیجمنٹ کیلئے ہمارے پاس ڈیٹا بیس سافٹ ویئرز ہوتی ہیں جن میں ہم ریکارڈ رکھتے ہیں کالکولیٹنگ کیلئے ہم سپریڈ شیٹس جیسے سافٹ ویئرز کا استعمال کرتے ہیں جیسے ایم ایس ایکسل وغیرہ ہو گئی کمیونکیشن کے لئے ہم زوم، سکائپ، گوگل میٹ اس طرح کے اپلیکیشنز جو ہے یہ کمیونکیٹنگ اپلیکیشنز میں آتی ہیں اسی طرح ڈرائنگ پکچرز کے لئے ایم ایس پینٹ ہو گیا، کورلڈ را، فوٹو شاپ، الیسٹریٹر اس طرح کے سافٹ ویئرز ہمارے ساتھ ڈرائنگ میں آتے ہیں پھر اپلیکیشن سافٹ ویئرز کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک ہے انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئرز وہ سافٹ ویئرز ہوتا ہے جس سے یوزر انٹرٹین ہوتا ہے ویڈیو گیمز انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئرز میں آتی ہے کیونکہ اس سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں جو بھی یوزر انٹرٹین ہونا چاہتا ہے وہ ویڈیو گیمز کہلتا ہے تو یہ انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئرز میں آتے ہیں دوسرا ہے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئرز ایک یوزر کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ اس کو پروڈکٹیو بنائے فور اگزامپل آپ نے ایک کتاب لکھنی ہے تو وہ پروڈیوز کیسے ہوگی کس طرح سے بنے گی تو اس کے لئے آپ پروڈکٹیوٹی سافٹوئر کا استعمال کریں گے جیسے ایم ایس ورڈ ہو گیا اسی طرح اگر آپ کوئی ڈرائنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اپنے سافٹوئرز ہوں گے تو وہ بھی پروڈکٹیوٹی سافٹوئرز میں آئیں گے اسی طرح اگر آپ نے سکول کے سٹوڈنٹس کا ریکارڈ بنانا ہے تو اس کے لئے بھی آپ ایک پروڈکٹیوٹی سافٹوئرز کا استعمال کریں گے تو وہ سافٹوئرز جو کسی چیز کو پروڈیوز کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے وہ سافٹوئرز جو آپ کو پروڈکٹیو بناتے ہیں ان سافٹوئرز کو ہم پروڈکٹیوٹی سافٹوئرز کہتے ہیں تیسرا ہمارے ساتھ ہے ایجوکیشنل اور ریفرنس سافٹوئرز ایجوکیشنل اور ریفرنس سافٹوئرز کیا ہے ایڈوکیشنل سافٹوئیرز ہم ٹیچنگ کے لیے یا لرننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھ ایسے سافٹوئیرز ہوتے ہیں جن کے طرح آپ ٹیچنگ کرتے ہیں یا ایسے سافٹوئیرز جن کے طرح آپ لرننگ کرتے ہیں تو وہ ایڈوکیشنل سافٹوئیرز میں آتے ہیں اسی طرح ڈکشنریز انسائکلوپیڈیا ڈکشنری میں آپ مختلف ورڈ کی میننگ معلوم کرتے ہیں اسی طرح انسائکلوپیڈیا میں آپ کو بہت بہتہاشا معلومات پڑی ہے اس میں آپ کسی بھی ٹاپک وہاں پہ سرچ کریں گے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ معلومات مل جائے گی تو انسائکلوپیڈیا، ڈکشنریز، اس طرح سے اور مختلف سافٹوئرز یا ایڈوکیشنل اور ریفرنس سافٹوئرز میں آتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر ٹو کا ایکسرسائز سالف کریں گے و السلام